نمسکر سواگت آپ سب کا فٹ سے ڈولے کے فیوزوگ لائی پیج ہے ابھی آپ لائیف جسپیٹ دیکھ رہے ہیں میں دکھانا چاہوں گا یہ کوئی ندی نہیں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وہاں سے بائیک آئے گی بائیک آنے والی ابھی آپ منظر دیکھنا کیا ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیور کے پانی کی گندی گندی پانی والی جھیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پانی ہے اتنی بدبو ہے یہاں سے جانا ہے دشوار ہے لیکن یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں جو ان سے جانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو منظر بنا ہوا ہے گندے نالے پانی کا جو ایک پانی رکا ہوا ہے کب سے رکا ہوا ہے ساری جان کری بینا کسی دیرے کے یہاں جو لوگ رہتے ہیں جو یہاں رہنے کو مجبور ہے سیدھا ان سے جانے ہی کوشش کرتے ہیں سب سے بہلے سواگت آپ کا ہماری چند سے جھڑنے کے لیے کیا بولنا چاہتے ہیں جو یہ منظر دکھائی پڑ رہا ہے نمزکار میں مکندپور سے بول رہی ہوں یہاں پر اتنا گہرا پانی ہے اور گڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پر آئے دن بچے گرتے رہتے ہیں ہم بڑے لوگ گرتے رہتے ہیں بہت گند ہو چکا ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گجارش ہے کہ اس روڑ کو بنایا جائے میں آپ سے یہ سوال کروں گا آنٹی یہاں پر جن پرتی نہیں دیا تو کبھی وہ آئے یہاں پر دیکھنے جو منظر بنا ہوگا ہے نہیں کبھی کوئی بھی نہیں آتا یا دیکھنے نہیں آتا یہاں پر کوئی بھی ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں نالیاں بھرے ہوئے ہیں سب کا لیٹن باتھروم کا پانی نالی میں جا رہا ہے ہمارا نکلنہ بہت دشوار ہو گیا ہے ہماری آپ سے گجارش ہے کہ اس روڑ کو جلتے سے جلتی بنایا جائے چھوٹ چھوٹے بچے نالی میں گر جاتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے جو اس میں گر جاتے ہیں جس میں سے بچوں کو ہم بڑے لوگ آتے ہیں پھر نکالتے ہیں ان بچوں کو ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں ہمارا یہ سمودھان کیا جائے یہاں پر ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ کچھ مہینوں بعد نگم پاشت کے چناب بھی آ رہے ہیں تو یہ جو ستھی بنی میں سب سے پہلے تو ہوں کہ یہاں سے نگم پاشت کونہ کبھی آتے ہیں یہاں آپ کی جو نگم پارشت ہے کلپنا جائے وہ تو آتا جب سے وہ سیٹ پہ بیٹھی ہے جب سے اس کو ووٹ ملے ہیں تب سے وہ ایک دن بھی دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے اس کے پاس اپلیکیشن بھی بہت ساری ڈال دی لیکن کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے اس طریقے سے اگر رہے گا تو کون سرکار بناگر کون کس کو ووٹ ڈالے گا سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھے میں کوئی بھی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا ہمارا تو جینا دشوار ہو رہا ہے یہاں پر نرک میں پڑے ہوئے ہم لوگ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کی کتنا وکاس ہوا ہے وکاس کیسے چیز کا بیماریوں کا وکاس ہوا ہے یا سڑکوں کا وکاس ہوا اگر میں پوچھوں یہاں پر بیماریوں کا وکاس ہو رہا ہے سڑکوں کا کوئی وکاس نہیں ہو رہا ہے کسی کو ڈینگو ہو رہا ہے کسی کو کرونا ہو رہا ہے اور کوئی ویسے مر رہا ہے پانی میں ڈوب ڈوب کے گندے پانی میں یہاں پہ ہمارے ساتھ اور بھی کافی لوگ موجود ہیں انسے جاننے کا پریاست کرتے ہیں کہ کب سے صدیب بنی ہوئی ہے کیا بولنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو جو لائف دیکھ رہے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں میں نام راجندہ سے سو دیا ہے میں گاؤں نیوازی ہوں اور یہ ہمارا ہولی چوک کے رستہ ہے ہمارے گاؤں کی فیرنی کا رستہ ہے یہ بلکل نرک ہو چکا ہے ہمارے سنجیب جا جی ہے نگا پرزر کلپنا جا جی ہے ان کے پاس ہم اپلیکیشن لگا چکے ہیں کئی بار جا چکے ہیں سارے کھٹے ہو کے جا چکے ہیں پر ہمارے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کتنا ڈیپ ہے یہ جو میں سامنے گھڑا ہے جو ایک ڈیپ تو ہو گا یہ یہاں سے تو پیدل تو جانا بہت ہی مشکل ہے پیدل نہیں جا سکتے کسی کسی دکانوں کے آگے سے جا سکتے ہیں ہم دنوں دیکھ پا رہے ہیں سامنے ایک بندہ آ رہا ہے کچھ راگی رہے ہیں یہ جو ڈیلی فیری والے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمبل شو لگر لے کے آ رہے ہیں کس طریقے سے آ رہا ہم بھی دیکھ پا رہے ہیں کتنا مشکل ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا مشکل ہے کیا کر رہا ہے وہ دیکھ لو آپ اس لئے ہم ریکویسٹ ہے کہ کلپنا جا جی سے اور سنجیب جا سے کہ ہمارے یہ جو گاؤں کی پھینڈ کا روڈ ہے یہ بنانا بنائے اور ہولی چوک سے اور یہ دھر تک بنائے ہمارے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا جو ابھی کیمرے میں ایک بھائی ہے ڈیلی ویجیس کے لئے کام کرتے ہیں بیشتے ہوں گے سمان آپ دیشترین کے ساتھ شول وغیرہ ایسا جاننے کوشش کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا اور جو لائی جو جانتا جھوڑی ہوئی ہے دیکھا کہ کس کٹن پریاد سے آپ آئے سامنے سے جانے کا طرح ساتھ دکھانی ہے آپ سائٹ سائٹ سے کتنے دکھت ہوئی ہے بہت زیادہ دکھت ہو رہی ہے بہت زیادہ گا رہے گننے کا تر رہتا یہاں تو پیڑل چلنے میں دکھت آپ تو سمان کے ساتھ اتنا بھاری وجہیں لے کے کیسے چلتے ہیں بہت دکھتے ہیں آنا بڑھتا گارے میں گننے سے بڑھتے ہیں تو مطلب کتنے ڈیم سے آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں آئے دن آتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کپڑے بھی تھے تو اپنا یہاں سے ڈیلی گزر پانا ان کے لئے کافی کٹھن ہے یہاں پہ دکان دار ہے اسے جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ ان کی دکان داری میں کیا اثر ہو رہا ہے جو یہاں کا جو منظر بنا ہوا ہے کیا بھائی سے بولنا چاہتے ہیں آپ کے دکان کے ٹھیک سامنے میں دکھائی پڑھتے ہیں ہماری دکان تو بند ہو گئی پانی کے وجہ سے دس مہینے ہو گئی یہ ڈیری ہے یہ لوگ آتے ہیں بہت کٹھن بہت کم آتے ہیں بات کی جائے کب سے یہ منظر بنا ہو گئی دس مہینے ہو گئی دس مہینے سے دس مہینے سے کچھ وکاس ہی نہیں ہو گئی کچھ وکاس نہیں ہے یہاں پہ یہاں سے جن پرتنیدی آئے دیکھنے کبھی کوئی آتار گولی دے کر چلے جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس گئے ہیں شکایت کرنے کئی باہر جالی ہے سارا مالہ جالی ہے کھٹا ہو گئے کوئی نہیں آتا کچھ نزاد نہیں پائے جارہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترافیک آتا جاتا رہتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے رکشہ بھی آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہی گاڑی بھی مُڑ رہا ہے رکشہ آئے گاڑی جائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں لائف جو تو خیرے دیکھ رہے ہیں رکشہ کبھی بھی ہاں پہ رکشہ پلٹ سکتا ہے کیونکہ گڑے کا نہیں پتا چل پاتا ہم جانے کوشش کرتے ہیں جو کتنا کتنا یہ تکلیف ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ لوگ جڑو گئے اوٹو میں ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں بھائی صاحب یہ جو سامنے جو طلاب دکھ رہا ہے نالے گندے پانی کا کب سے مندر ہے یہ تو پتہ نہیں بھائی صاحب کب سے ہے لیکن ابھی تو آپ ہی رہتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں رہتے ہیں یہاں سے جانا چاہتے ہیں جانا تو چاہتے پر گندکی میں کیسے جائیں گے ٹھیک ہے سنا آپ نے کہ وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں سر میرے سرکار تھے اندی بیتا نے کہ کڑی سے کڑی اس کو روڈ کو صحیح کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور نگر نیوینگ جو نگر نیوینگ کی جو چنا ہے ہمارے جو جنتا ہے اوٹ نہیں دے گی ٹھیک ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ ہماری عام سرکار تھے ہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ملاب جب عام پبلک صحیح نہیں رہے گی تو آپ کس کی اتھوا کرو گے ٹھیک ہے ابھی دکاندار سے جانا ہوں ان کا کہنا 10 مینے سے منظر ہے ٹھیک ہے سر میں آپ کی بات ملک بکی یہ روڈ کڑی سے کڑی بند بننا چاہیے ٹھیک ہے نیوینگ کوٹ میں دکاندار کی خلاف جائیں گے خلاف جاؤں گا اور کوٹ میں اتھوا در خاش ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان سے جاننے کا ہم لوگ پریاض کرتے ہیں کہ کتنی کٹھنائی کا سامنے گندہ پڑتا ہے بچے کیا رحم آپ کا نیشہ ہمیں بتائیے جو سامنے جو گندہ پانی ہے آپ اس سائیڈ سے جاپ آتے ہیں سائیکل لے کے کوئی تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو ہاں کپڑے بھی گندے ہوتے ہوں گے کئی بار شاید گرے بھی ہوگئے ہاں تو گندے کپڑوں میں گھر جاتا ممی غصہ بھی بہت کرتی ہوگی ہاں تو آپ ڈلی کے سی ایم سے کیا بولنا چاہتے ہیں کی کیا کیا جائے آپ کے ایریا میں کچھ بولنا چاہتے ہیں ڈلی کے سی ایم کو تو پھر یہ ایسے گندے پانی میں رہا ہوگے یہ صاف کروانا ہے نا کیا بولنا چاہتے ہیں جو بھی من میں آپ بول سکتے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے کو آپ نے سنا وہ ٹھیک سے انہوں نے نہیں پتا ہے لیکن جو وہ پتا پائے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پریشان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مہلہ آ رہی ہیں اسے جاننے کا پریاض کرتے ہیں کیا بولنا چاہیں گے جو ستیتی سامنے ہوئی ہے گندے پانی کی یہی حالت دیکھا آپ نے سنا اس پرش شبدوں میں ان کا کہنا تھا مکندپوری کی اسی تھی بنی ہوئی ہے یہاں پہ ایک یوہ آئے سے جاننے کا پریاض کرتے ہیں آپ کا نام نام گوپی سنگھانیا کیا بولنا چاہتے ہیں گندے پانی کے بارے اس کے لئے یہی کہنا چاہتے ہیں جب بھی لیکشن ہوتا پھر آتے ہیں اس سے پہلے تو کھڑواتے نہیں آج سے نہیں بہت کٹنائی ہوتی یہاں سے جانے ہیں لوگ کی بھی دکت ہوتی ہے مطلب ایک آدمی کی دیت بھی ہوئی تھی یہاں پہ گرنے سے اچھا یہیں پہ گرنے سے آنجی ایک آدمی کی دیت بھی ہوئی تھی کب بھی سرکار سوئی ہوئی ہے اب کیا کر سکتے ہیں ان میں جب بھی لیکشن ہوگا پھیڑ آئیں گے اس سے پہلے آتے نہیں ہے اب یہ ایسے بڑا رہتا ہے کیا کرے تو میں آپ کو پتانا چاہوں گا میں ایک کہ مکندپور سو مزار روڑ میں کیا منظر بنا ہوا ہے آپ کو دکھانے کا پیاس کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا زیادہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک شرک کی مدد سے کہ کتنا گھہرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھئے اب یہ دیکھیں ڈنڈی بھی ٹوڑ گئی ہے تو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے اتنا ڈیپ ہے اتنا ڈیپ ہے یہ تو یہ مان لئے اتنا ڈیپ ہے تو اگر لوگوں کو لگتا ہوگا راستہ صحیح ہے لیکن اتنا گھٹے انوما لے کے جا سکتا ہے تو ٹو ویلر کو تو کافی دکت ہو سکتی ہے کیونکہ فور ویلر کو اتنا مشکر نہیں کرنی پڑتی تو ٹو ویلر والوں کو بہت دکت ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ویلر والے کیسے آتے ہیں یہاں پہ پیر اوپر کر کے آتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے نہ خراب ہو جائے تو ابھی سامنے سے دیکھ رہے ہیں آہ بائکیں آ رہیے جا رہی ہے جو پیدل جو یاتری آ رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے آپ کو دکھانے کا پریاس کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ پیدل جو یاتری آ رہے کس طریقے سے ڈگموں گاتو آ رہے ہیں کبھی لیفٹ پہ رہاں کبھی رائٹ پہ رہاں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں بولٹ سے بھی ایک آہ یا یوں بک آ رہے ہیں ان سے جاننے کا پریاس کرتے ہیں بھائی صاحب تھوڑا دھیان سے گرم جائے گا ان سے ہمارے بولٹ پہ ایک ساتھی اسے جاننے کا پریاس کرتے ہیں کب سے یہ روڑ کی منش ہے یہ سر کم سے کم ایک سال سے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ایسے پانی بڑا پڑا اس میں اور ہمارے آگا نہ کوئی نیم پارشد کر رہا نہ بھی دائک کر رہا ہے سارے اپنے الیکشن کے ٹائم پہ ہی ووٹ مانگنے آجاتے ہیں پر روڑ نہیں دیکھتا کوئی ابھی تین چار مہینے بعد الیکشن ہے تو کیا لگتا ہے اب تو ضرور بول بن جائے گا نہیں بنے گا یہ سر نہیں بنے گا نہیں بنے والا تو آپ کو ڈیلی یہاں سے آتے تو بائک بھی گندی ہوگی کپڑے بھی لتے بھی گند ہو جاتے ہیں بہت زیادہ گندگی ہے بہت زیادہ گندگی ہے تو آپ کو جو لائف دیکھ رہے آپ ڈلی سرکار سے کیا گھوڑ لگانا چاہتے ہیں ڈلی سرکار سے گھوائی لگانا چاہیں گے جو اس کا یہ ہے اس پہ جلدی جلدی کاروائی ہو اور لوگوں کی پریشانی کو دیکھا جائے اب یہاں پہ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں اسے چاننے کا پریش کرتے ہیں کیا مولنا چاہتے ہیں پھر سے ہم آپ سے جھڑ گئے ہیں جو یہاں کے منوتیواری سانسد ہے منوتیواری سانسد پہلے تھے وہ بھی دیا نہیں دیے منوتیواری جو بھوچ پوری کلاکار ہیں ان کو بھی میں سنیسہ دینے چاہ رہا ہوں کہ آپ جب یہاں کے سانسد تھے وہ بھی کام نہیں کیے تھے ٹھیک ہے ان کے بھی بھی کروائی ہوگا ٹھیک ہے منوتیواری کے اور جتنے بھاچپا کے ہیں سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوگا ان کے پہ کروائی ہوگی مارساد یہاں پہ اور سادھی جوڑ چو کے انتر جاننے پر آس کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیے میرا نام کپور شنگ ہے کیا آپ مولنا چاہیں گے کپوری یہاں پہ کب سے منشا جو بنی ہوئی ہے گندے پانی کی بات کیے جائے سر یہ کم سے کم سے ڈھیڑ سال ہو گیا ہے جب سے یہ پچیس پھٹا بنا ہے اس کے بار سے یہ برا حال ہے یہاں پہ یہاں پہ پورا یہاں پہ پورا سمتہ بیہار پورا پارٹ ٹو ایشو بیہار پوری کلونی یہاں سے گجرتی ہے یہاں پہ اتنا پانی بھرا رہتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو نہ سکول جانے کے لیے نہ لوگ کو آنے کے لیے نہ جانے کے لیے کوئی جنس ویدہ نہیں ہے یہاں کے پارسد اور یہاں کے ویدھائک آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ویدھائک کو یہاں پہ بلائے بھی تھا وہ آشواسندے گئے تھے کہ ایک سے ڈیڑ مہینے کے اندر اندر اس کام کو کر دیں گے یہ آشواسندہ کب کی اچھے بھی نہیں پہلے یہاں کے سنجیو جھا ویدھائک یہاں پہ بلائے تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مہینے کے اندر اندر یہاں پہ اس کو بلکل ٹھیک کر دیں گے لیکن یہاں پہ ویدھائک تو بھیار پہنچ جاتے ہیں اپنے چنال وڑنے کے لئے یہاں کی جنتہ کی پریسانی سننے کے لئے نہ ویدھائک آگے آرہے ہیں نہ یہاں کے دونوں پارسد آگے نکل کے آرہے ہیں کل اپنا بولتی ہے کہ یہ عجیسرما کا ایریا ہے عجیسرما بولتا ہے یہ کل اپنا کا ایریا ہے یہ جنتہ آنے والے سمیہ میں اندر پر تیہ کرے گے یہ کس کا ایریا ہے کس کا نہیں ایریا ہے یہاں کی جنتا بلکل رو رہی ہے بس ان کے آسو نکلنے کی دیر ہے روی ہوئی ہے یہ جاننے کا پریاست کرتے ہیں کب سے یہ گندے پانی سمجھتے ہیں آج میں راج سنگھ سنسو دیا بول رہا ہوں گا یہ یہاں پہ ایک سال ہوگی اسی راستے کو کتنی دکھ تکلیف میں مکتپور کے لوگ جی رہے ہیں یہاں سے جند پرتی نہیں تھی کبھی یہاں پہ جائے سے لینے آتے نہیں ہے ہم کئی بار جا لیے نہیں تھا کہ سنجو جا لیے وہ یہاں کی کلپ نہ جا تو میرا آپ سے صرف ایک سوال یہ رہے گا کہ اگر بات کی جائے مکتپور میں پانچ سال میں نگم پارشج جا رہا بکاس میں تو کتنا پرتیشت بکاس ہوا ہے کتنا بولنا چاہیے گا کچھ بھی نہیں ہویا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہویا جی سمجھا جی اگر میں بات کی جائے جب محسن ٹائم پہ جو ایم سی ڈی دوارہ ہمارے لوگ پہ چلان کٹنے آتا ہے اگر چھوڑا سا بھی پانی ہو جائے چلان کٹ دے لیکن یہاں تو ایک طریقے سے گندے پانی کی باڑ ہے تو یہاں پہ کس کا چلان کٹنے گا یہاں پہ کس کا چلان کٹنا چیئے دلی سرکار سے آپ کیا گھوار لگانا چاہتے ہیں دلی سرکار سے یہ دعا جی مہارا راستہ سے کروا دے ابھی آپ نے دیکھا مکندپور میں جو سوم بجار کی روڑ لگتی ہے یہاں کی جو منشاہ آپ نے ابھی لائف تصوری کا مہجن صاحب نے دیکھی یہاں پہ ہم نے لوگوں سے واردلاب کیا سنکشیت سے واردلاب کیا دکانداروں سے واردلاب کیا جو یاتریگن یہاں سے آ رہے ہیں بائیکوں پہ ان سے بھی واردلاب کیا سب کا ایک نچوڑ سامنا ہے کہ یہاں پہ پانی کی بے حد سمجھتا ہے جو کی سالوں سے بنی ہوئی ہے تو میری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ ہماری اس لائف ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے ساتھ ساتھ اگر آپ کی اس خبر کو لے کر کے کوئی رائے ہے آپ کمنٹ بوکس میں جرور اپنی رائے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے فیس بیوک پیج کو جیدہ سے جیدہ لائک فولو کیجئے تاکہ بھوشے میں آنے والی کسی بھی خبر سے آپ ونچت نہ رہ سکے تو انہی شعب شبدوں کے ساتھ میں شعب سینی دیکھتے رہی ہے ڈبل اے نیوز شکریہ